اینا نحو الجنة نسعا نعمل للآخرة وخیر ازداج صلاحا امانا طوبا للانسان تقیر موسیقی یہی وجہ ہے کہ علمائی کرام ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم ہمارے پرہیزگار بندے بنو گے تو ہم تمہارے لئے رسک وافر کر دیں گے بلکہ یہ کہا کہ ہر طرح کی برکتیں عطا کر دیں گے اور برکت بنیادی طور پر صرف اور صرف متقین اور پرہیزگاروں کے لئے ہے قرآن کریم کی اس آیت سے پتا چلتا ہے برکت ہر کسی کے لئے نہیں ہے رسک تو غیر نان مسلم کو بھی دیا گیا ہے لیکن برکت والا رسک صرف اور صرف متقین پرہیزگار یہ نہیں کہا مسلمین جو اسلام لے آئے یہ بھی نہیں کہا مؤمنین جو مومن ہو گئے متقین جو اللہ تعالیٰ سے پرہیزگار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں اور برکت کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں خیر کا انصر شامل ہو جانا ہمارے مال میں خیر ہو نیکی کے کاموں میں اچھی جگہ پر صرف ہو اچھی انداز میں صرف ہو وقت میں برکت ہو کہ ہم اپنے بھی کام آسکیں دوسروں کے بھی کام آسکیں ہمارے مال میں برکت ہو کہ ہمارے لئے اتمنان اور آسودگی کا باعث ہو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لئے اٹنشن کا باعث بنے ہماری اولاد میں برکت ہو تو یہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کن سے متقین سے تقوی اور پرہیزگاروں کو یہ برکتیں عطا ہوتی ہیں مومنوں کو مسلمانوں کو یہ برکتیں یا نون مسلمز کو یہ برکتیں عطا نہیں ہوتی ہیں اور علمائی کرام یہ کہتے ہیں کہ برکت جب کسی تھوڑی چیز میں بھی داخل ہوتی ہے تو اسے زیادہ کر دیتی ہے اور اگر کسی زیادہ چیز میں داخل ہو جائے تو اسے اور نفع مند بنا دیتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام برکتیں عطا فرما ساتویں توفیق کے قسم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق عطا کر دیں کہ وہ مساجد کو آباد کرے خاص طور پر فجر کی نماز کے وقت یہ ہم خواتین اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کو اس بات کی ترغیب دے سکتی ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے لئے جو ہے وہ مساجد کو آباد کریں کیونکہ علمائی کرام کا یہ کہنا ہے فجر کی نماز کے وقت نمازیوں کی قلت بنیادی طور پر امت کی ایک اجتماعی بیماری کی نشاندہی ہے اور وہ یہ کہ یہ امت منافق ہو چکی ہے اور اپنے رب سے دور ہو چکی ہے محض لپ سروس والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں ہم تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں داتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جو ہے علامت ہے کہ یہ امت جو ہے بحیثیت اجتماعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں اگر فجر کی نماز کے لئے مساجد میں نمازیوں کی کسرت ہو جائے تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اس امت کے لئے فتح قریب ہے اس امت کے لئے فتح کا وقت قریب ہے یہی وجہ ہے کہ کسی سپاہی نے کسی مسلمان سپاہی نے کسی یہودی خاتون سے جو کہ عالم خاتون تھی اس سے سوال کیا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ مسلمان اور یہودی آمنے سامنے ایک دوسرے کے آکے جنگ نہیں کریں گے اور پھر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا اور درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت اور پتھر بھی پکار اٹھیں گے کہ اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے تو ماؤ اور اس کو مارو اور پھر وہ کہے گا کہ اے مسلمان آئیے ان کو قتل کیجئے سوائے غرقت کے درخت کے کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے تو اس یہودی خاتون نے جواب دیا ہاں میں اس حدیث پر یقین رکھتی ہوں بلکہ یہ تو ہمارے پاس تورات میں بھی موجود ہے یہودی خاتون نے اس بات کو سرٹیفائی کیا اور اس نے کہا کہ یہ حدیث تو ہمارے پاس تورات میں بھی موجود ہے لیکن فکر والی بات نہیں اب بھی مسلمانوں کے وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم فکر مند ہوں یہ اس وقت ہوگا جب مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز کے لیے مساجد میں اتنی ہی وڑی ہوگی جتنی جمعہ کی نماز کے لیے ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے بارے میں یہودیوں کی جو سٹڈی ہے اور وہ سمجھتے ہیں اور یہ جو راتوں کو مسلمانوں کو دیر تک جگائے رکھنے کا کلچر ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ فجر کی نماز اٹھ کر مسجد میں نہ ادا کر سکے جس شخص نے اپنی فجر کی نماز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ جلدی سوتا ہے اس لالت سے کہ میں جلدی اٹھوں لیکن جو لوگ راتے کے دو دو بچ تک اپنی مصروفیات شادیاں بیا فنکشنز تقریبات جاری رکھتے ہیں اور یہ جو ایک الٹا ماکوس کلچر ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمان اٹھ کر فجر کی نماز مساجد میں ادا نہ کر سکیں جس دن یہ فجر کے وقت مساجد میں اتنی بڑی تعداد میں کٹے ہو گئے جتنے یہ جمعہ کی نماز کے لیے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کے لیے الارم بج گیا ہے اب یہ قوم آگے آئے گی اور ہم پیچھے چلے جائیں گے کیونکہ یہودی اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمان جب کبھی بھی اپنے رب کی طرف واپس پلٹیں گے تو یہ کامیابی پائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسی ریفرنس میں کہا کرتے تھے نَحْنُ قَوْمٍ أَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِينَ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالی نے اسلام کی وجہ سے عزت بخشی اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے حوالے سے عزت کی تلاش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں زلیل اور رسوہ کر کے رکھ دیں گے تو وہ اپنے ساتھیوں کو یہ بات یاد کرائے کرتے تھے کہ اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو ہم دنیا میں عزت پائیں گے ورنہ ہم زلیل اور رسوہ ہو کر رہ جائیں گے تو فجر کی نماز کا ادا نہ کرنا مساجد میں جا کے اتنی بڑی تعداد میں اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اس قوم کے اندر منافقت کی بیماری ہے اور ابھی اپنے رب سے تعلق میں مضبوط نہیں ہے آخری توفیق کی جو قسم میں آپ سے شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی انسان کو دعا کی توفیق عطا کر دے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں پر کرتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں دوستوں سے شیئر کرتے رہتے ہیں ہر ایک کو سناتے ہیں لیکن اگر ہم یہ اپنا کرنا جلنا اللہم اینی اشک و بسی و حسنی اللہ اللہ کے سامنے ہم اپنا دامن پھیلائیں تو یہ بہت بڑی عبادت بن جائے گی تو دعا مانگنا ایک عبادت ہے اللہ تعالی سے امید رکھنا عبادت ہے اللہ تعالی سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرنا عبادت ہے اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا عبادت ہے اللہ تعالی کے سامنے اپنے دل کی تکلیف اپنے ہرٹ ہونے کو بیان کرنا یہ عبادت ہے تو جب کسی انسان کو یہ توفیق میں اثر آ جائے کہ وہ اللہ تعالی سے دعا کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا ہوئی ہے کیونکہ دعا کا کرنا انسانی نفس پہ بہت بھاری ہے پہلے تو وضوحی اچھی طرح سے کرنا بہت بھاری ہے اس سے پہلے نماز کے ادا کرنے کے لئے حمد روٹھنا بہت بھاری ہے اس کے بعد اگر وہ وضوح کے مرحلے سے گزر جاتا ہے تو نماز میں دل چاہتا ہے کہ فرس فرس پڑھ لیں باقی چھوڑ دیں اور جب ہم فرس فرس پڑھ لیتے تو فوراں جائے نماز لپیٹ کر ایسے اٹھ کے بھابنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے شاید ہم کسی عذاب میں مبتلاتے اور اب وہ ختم ہوا ہو تو یہ بڑا بھاری ہے کہ انسانباد میں بیٹھ کے اپنے تمام دکھ سکھ اپنے تمام مشکلات اپنے تمام مسائل اللہ کے سامنے رکھے اور لمبی دعائیں کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اور یہ عبادت اس کو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کریں کہ وہ اس عبادت کو کریں تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بیٹھ کے تسلی سے دعا کرنا انسانی نفس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں جو اللہ سے اپنا دکھ سکھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایسا بھاری نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا کے حوالے سے یقین اتنا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں لیکن مجھے اس بات کی پریشانی یہ رہتی ہے کہ میں دعا کر پاؤں گا یا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دعا اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول بھی ہونی ہے کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپونس پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے اس کی کوئی پریشانی یہ ہے کہ کیا میں وقت نکال پاؤں گا گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکوں کیونکہ جب کبھی میرے دل میں دعا کا خیال آیا اللہ تعالیٰ نے ڈالا اور میں نے دعا کی تو مجھے اس کا رسپانس ملا ہے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دعا کے حوالے سے یقین تھا ہم دعا مانگنا ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں مانگ لیتے ہیں اور مانگتے ہوئے دس ہزار اور چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے لیسن میں جو غفلت کے حوالے سے تھا اس میں یہ ذیکھا کہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جس کو انسان پوری توجہ کے ساتھ اور پورے فوکس اور کانسنٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ طلب نہ کرے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ تو تھی توفیق کی قسمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب یہ توفیق کی قسمیں اپنے اندر ڈیولپ کریں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر توفیق کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کون سے ایسے امور ہیں جو ہمارے مددگار ہو سکتے ہیں ہم ان کو اپنا لیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا ہو جائے تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے نیکی کا ارادہ کرنا پہل ہماری طرف سے ہوگی ارادہ ہم نے کرنا ہوگا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شخص کو عطا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ہدایت کے قابل ثابت کرتا ہے تو پہلے ہمیں اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم واقعی توفیق کے قابل ہیں یا نہیں اور اس قابلیت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ نیکی کے کام کا ارادہ کر لیا جائے سورہ اہود کی آیت نمبر ایٹی ایٹ میں شعب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اریدو اللہ الاصلاحہ میرا تو صرف تمہاری اصلاح کا ارادہ ہے تو ارادہ پہلے شعب علیہ سلام نے کیا اور اس کے بعد وہ جانتے تھے یہی وجہ کہ انہوں نے فرمایا وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا اب ہمت اس نے ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنی ہے تو پہل ہم نے کرنی ہے کہ ارادہ کرنا ہے جب ہم ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے گی اور پھر میں یعنی آپ کے سامنے آیت رکھی تھی سورة النساء کی آیت نمبر 35 جس میں میاں بیوی کے اختلاف ہونے کے نتیجے میں دونوں طرف سے ایک فیصلہ کن شخص مقرر کر دینے کی بات کی گئی ہے کہ اگر وہ دونوں چاہیں گے ان کی ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی شکل نکال دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یقین مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی حضرت عمر والا یقین پیدا کرے حضرت عمر کے پاس دو شخص لائے گئے اور وہ دونوں کسی میاں بیوی کے ناچاکی کے حوالے سے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے ہر دفعہ دونوں کو اختلاف نکل آتا اور وہ کسی ایک سیچوئیشن پر متفق نہیں ہو پا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آئے کہ آپ مسئلہ حل کیجئے ہم تو نہیں پہنچ پا رہے کسی مسئلے کے حل پہ تو حضرت عمر نے انہیں تنبیح کرتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا اگر تمہارا اصلاح کا ارادہ ہوتا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ضرور ملتی تم میں سے کوئی ایک بدویت ہے جس کی وجہ سے تمہیں توفیق اتا نہیں ہو رہی کہ تم معافقت کی کوئی نہ کوئی شکل نکالنا ہو لہٰذا پہلے اپنی نیتیں ٹھیک کیجئے اپنے ارادے ٹھیک کیجئے اور اس کے بعد پھر آپس میں بات چیت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کسی نہ کسی توفیق کے حوالے سے معافقت کی شکل تک پہنچا دیں گے تو پہلی چیز ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا جائے نیکی کا ارادہ کیے بغیر توفیق طلب کرنا یہ جو ہے محض عارضوں اور تمناوں والی بات ہے دوسرے نمبر پر جو سٹیپ ہمیں لینا ہوگا وہ یہ ہے کہ نیت اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ واقعی ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اللہ کی خاطر نیکی کے لیے کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے ہم اپنی کسی ذات کی مسلحت کی خاطر وہ کام نہ کر رہے ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ نیک نیت ہر نیکی کے عمل کی بنیاد ہے یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا ہے انم الاعمال بالنیادی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے لہٰذا ہمیں نیک ارادہ کرنے کے بعد اپنی نیت کی درستگی کرنی ہوگی تاکہ اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے تیسری چیز جو توفیق کے حوالے سے ہماری مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا نیکی کا ارادہ کرنا نیت کو بلکل خالص اللہ تعالی کیلئے کر لینا دوسری سٹیج ہے تیسرا سٹیپ ہے کہ اب اس کے بعد ہم اللہ تعالی سے دعا کریں یا اللہ تعالی میں نے اس نیکی کے کام کا ارادہ کیا ہے تو مجھے ہمت اور توفیق اطاف فرما تو جانتا ہے کہ میں اس کو صرف تیرے لیے کرنا چاہتی ہوں لہٰذا مجھے ہمت اور توفیق اطاف فرما تاکہ میں اس نیکی کے کام کو کر سکوں سورہ عبود کی آیت نمبر اٹھاسی اگین ہمارے لیے دلیل ہے جس میں شعب علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے وہ مجھے ہمت اور توفیق اطاف فرمائے گا تو اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کام کو کروں گا سورة النور کی آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا تو تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیکی کے کام میں مدد نہ کرتا لہٰذا اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے شامل حال ہوگی تو ہم نیکی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں چوتھی چیز جو توفیق کے حوالے سے ہماری مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے احسان ایکسیلنس اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کرنا اسے لوگوں کی خاطر نہ کرنا دکھاوے کی خاطر کو کوئی دیکھ رہا ہے تو میں اچھے طریقے سے کروں کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں اس کو ایسے ہی لپیٹ کے فٹا فٹ کر دوں نہیں ایسا نہیں بلکہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنا احسان کہلاتا ہے ایکسیلنس جتنا اچھا میں کر سکتی ہوں اپنے کام کو اتنے اچھے طریقے سے کروں تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اپنے کام کو اپنی بیسٹ ایبلٹیز کے ساتھ کرنا جو ہے وہ توفیق کے حصول میں معامل ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ کہاوت ہے کہ جس نے محنت کی اس نے پایا اور جس نے کھیتی بوئی اس نے کاتا اسی کو وہ ملے گا اور جو کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ گمان کرے گا کہ اب آسمان سے اس کے لئے سونے اور چاندی کے امبار اترنے شروع ہو جائیں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے بلکہ اپنے ذمہ جو اللہ تعالی نے ہمارے ذمہ کام لگائے ہیں مثال کے طور پر بحثیت ماں بحثیت استاد بحثیت بہن بحثیت بیوی بحثیت بیٹی ہم اس کو بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی کے ہاں عجر بھی پائیں اور ہمیں توفیق بھی حاصل ہو سورة العراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اپنے کام کو اچھے طریقے سے سرانجام دینے والوں سے اللہ کی رحمت بڑی قریب ہوتی ہے اور یہ ہماری آپ سمجھ لیجئے کہ سوچ کی غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کام نہ کریں اور ہم صلاة التصویر پڑھ لیں انویجلیشن ڈیوٹی کوئی اور کر لے گا اور ہم جا کے اپنی جمعہ کی نماز ادا کر لیں تاکہ ایک نیکی ہو جائے اس وقت اپنی ذمہ داری کو اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اپنی پوری ایبلیٹی کے ساتھ سر انجام لینا بہترین عبادت ہے اور جو اپنے کام کو اس طرح سے کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کو ضرور پائے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے پانچویں چیز جو توفیق کے حصول میں مددگار ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام کو بڑے تحمل سے سوچ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کر کیا جائے جندی جلدی میں لپیٹ لپاٹ کر رکھ کے فارغ ہو کے جانے کی جو کوشش آپ کو پتہ ہے کہ عام زندگی میں بھی ہم اس کو بڑی ناپسندیدگی کے نظر سے دیکھتے ہیں تو اپنے کام کو جو ذمہ داری چاہے وہ گھر میں لگائی جائے چاہے وہ گھر سے باہر ہمیں دی جائے ہم اس کو تحمل سے سوچ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے پوری محبت کے ساتھ پورے لگاؤ کے ساتھ اس کو پورا کر کے اور پھر ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زلسلے میں فرماتے ہیں اتتا انی من اللہ تحمل اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے والعجلت من الشیطان اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو جس کام کو جلدی جلدی لپیٹ کے کرنے کی کوشش کی جائے سٹیپ سکپ کر دیے جائے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں پاتا لیکن کچھ جلد بازیاں ایسی ہیں جن کو اسلام نے پسند کیا گیا ہے اور اس کو اور اس کو میں یہاں پر علماء کرام نے اس کو منشن کر دیا ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس میں جلدی کرنی چاہیے بچوں اور بچیوں کی بالے ہونے پر شادیاں کر دینا مہمان کی میزبانی یعنی مہمان آیا بیٹھا ہے اور آپ سوچ سمجھ کے دو گھنٹے میں وہ چلا بھی جائے گا تو مہمان جب آ جائے تو فوراں اس کے سامنے کچھ نہ کچھ حاضر کیا جائے تاکہ اس کو ایک عزت کا احساس ملے اور تیسری چیز ہے کرز کا ادا کرنا جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے چاہے ڈیڈ لائن سے پہلے مل جائے فوری طور پر اپنے آپ کو کرز سے فارغ کرنا چاہیے اور گناہوں سے معافی مانگنا توبہ کرنا اور پانچوہ ہے میت کو دفن کرنا تو یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن میں جلدبازی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں جلدی کرنا چاہیے جبکہ اس کے باقی علاوہ جتنے کام ہمارے ذمہ لگائے جائیں اس کو اچھے طریقے سے اور تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے ادا کیا جائے پہلا ہے بچوں اور بچیوں کے بالو ہونے پر ان کی شادیاں کر دینا جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو گیہ دیا جائے کیونکہ یہ ان کے ایمان کی اور ان کے حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں جو کلچر آ چکا ہے جس میں ہم بہت لیٹ کر دیتے تو اس کے نقصانات ہم سب بھگت رہے ہیں اگلی چیز جو مددگار ثابت ہوتی ہے نمبر چھے توفیق کے حوالے سے ہماری وہ ہے توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرنا جب نیت کر لی ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں اپکان بھی کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا توقل ہونا چاہیے اور توقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کیا جائے مجھے اگزائم دینا ہے کیمسٹری کا میرا پیپر ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے اوپر میرا توقل بھی ہے اور دن رات محنت کر کے پڑھ رہی ہوں تاکہ میرے مانگ سچے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد بھی کیا اور اسباب کو بھی اختیار کیا کہ پڑھ رہی ہوں محنت کر رہی ہوں مشکت کر رہی ہوں لیکن توقل یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد تو کیا جائے اور اسباب کو اختیار نہ کیا جائے بس میرا اللہ پر اعتماد ہے کتاب بند پڑی ہے آخری وقت میں ایک دفعہ نظر ڈالوں گے اور میں پاس ہو جاؤں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے یہ توقل نہیں ہے یہ توقل یعنی ہلاکت اور بربادی ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں نہیں ڈالنا چاہئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اسباب کو بھی پورا پورا اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں میں آپ سے دو مثالیں شیئر کروں گی کہ اسلام میں اسباب کے اختیار کرنے کی کتنی اہمیت ہے پہلی مثال ہے ہمارے پاس مریم علیہ السلام کی کہ جب شدید تکلیف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ اس درخت کو زور سے ہلائے تو آپ کے اوپر یہ خجوریں گریں گی ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات کے قدرت رکھتے تھے کہ وہ خجوریں بھی ان کے اوپر گرادی جاتی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ درخت ہے اس پہ خجوریں ہیں اور اب آپ اس کو ہلائیں تو یہ خجوریں آپ کے اوپر گریں گی تو اسباب کے اختیار کرنے کی تعلیم حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی کہ محض ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہ کیا جائیں بلکہ اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ جس حالت میں اس وقت حضرت مریم علیہ السلام تھی وہ عورت کا کمزور ترین لمحات ہوتے ہیں جس میں وہ جسمانی کمزوری سے گزر رہی ہوتی ہے لیکن اس جسمانی کمزوری میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ تعلیم دی کہ آپ نے یہ مشقت کرنی ہے یہ اسباب اختیار کرنے ہیں کہ آپ نے اس کو ہلانا ہے تو خجوریں آپ کے اوپر گریں گے ورنہ رحم کھا کے یہ بھی کہا جا سکتا تھا نہیں اس وقت اس کی حالت بڑی خراب ہے تو خود ہی خجوریں اس کے موں میں پہنچ جائیں ایسا نہیں ہوا جی بالکل تو وہ یہ ہے کہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم حرام سے بیٹھے رہیں تھکائیں نہیں اپنے آپ کو دماغ کو نہ تھکائیں جسم کو نہ تھکائیں جبکہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کام میں لگائیں اور یہ جتنا کام کرے گا یہ اتنا زیادہ آؤپک دے گا دوسری مثال ہمارے سامنے اسباب کے اختیار کرنے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح سے توقع کرو جیسا کہ توقع کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے رزق عطا کریں گے جیسے پرندوں کو عطا کرتے ہیں کہ جو صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ گھر واپس آتے ہیں تو یہاں پرندوں کو بھی اسباب کے اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم نے صبح گھر سے نکلنا ہے اور شام کو گھر واپس آنا ہے تو تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہوگا پرندوں کو یہ نہیں کہ آپ گھر میں ہی سارے رہیں اپنے گونسلوں میں ہی اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے وہ آپ کے پیٹ خود بھر دے گا تو توقل کا مطلب یہ ہے کہ توقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد بھی کیا جائے اور اسباب کو بھی اختیار کیا جائے بلکل یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد متعین کرنے چاہیے بلند ارادے ہمارے پاس ہونے چاہیے ہر لمحہ نیکی کے کام کے لئے صرف ہونا چاہیے اور پھر اس کے لئے اسباب اختیار کرنے کی مشکت اور افرٹ کرنی جائے مثال کے طور پر میں کسی کو کوئی ایک سوٹ ٹونیٹ کرنا چاہتی ہوں تو اب میں یہ سمجھوں کہ بیٹے بیٹے ہی کام خود ہو جائے گا نہیں جس طرح میں اپنے لئے ایک سوٹ خریدنے کے لئے مشکت کرتی ہوں اب مجھے کسی کے لئے بھی وہ سوٹ مہیا کرنے کے لئے مشکت کرنا ہوگی اور وہ مشکت کروں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے عجر عطا کریں گے یہاں پر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ توفیق کے دروازے چھے افراد پر بند ہو جاتے ہیں ابھی تک تو ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ توفیق کے حصول میں کون سی چیزیں ہماری معاون ہوتی ہیں تو چھے افراد ایسے ہیں جن کے اوپر توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں نمبر ایک جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ اسے شکر ادا کرنے کا وقت نہ ملا ناشکری کے زمرے میں آتا ہے نمبر دو جو اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے علم میں اتنا مگن ہو گیا کہ وہ اس پہ عمل نہ کر سکا اس نے عمل کی طرف توجہ نہیں دی تو ایسا شخص بھی وہ بدپسمت انسان ہے جس پر توفیق کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے نمبر تین جس نے گناہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں تو جلدی کی لیکن توبہ کرنے میں تاخیر کر ڈالی نمبر چار جو نیک افراد کی صحبت میں تو بیٹھتا رہا لیکن ان کی نیکی کے طور طریقوں کو اپنایا نہیں بس گئے سن لیا آ گئے انجوائے کر لیا اور ان کو اپنایا نہیں اور نمبر پانچ جس سے دنیا نے مو موڑ لیا اور وہ اس کے پیچھے تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا تو دنیا تلاش کرنے سے نہیں ملتی دنیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ملتی ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں لوہ و قلم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ کو اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے آپ بہت تھوڑی چیز کے پیچھے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں اور نمبر چھے جس کی آخرت اس کے قریب آگئی ہو اور وہ اس کے لیے تیاری نہ کر کر رکھی ہوزنے تو یہ چھے افراد ہیں جن کے اوپر توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق اطاف فرمائے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں اس پہ عمل کر سکھیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرکا و رجوع اللہ